بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر مازہ واریز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور حسانیتیں فرمائیں آج ہم شروع کریں گے اپنا سیکنڈ زوڈیک سائن جسے برجے سور کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اسے ٹورس کہا جاتا ہے ٹورس والے افراد کے لئے اگر ہم بات کریں تو ایسے افراد جو 20 اپریل سے 20 مائی کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برجے سور سے ہوتا ہے ان پیڈکشنز کو آپ اپنے ایسینڈنٹ یعنی اگر آپ کو اپنا ایسینڈنٹ معلوم ہے جسے تالے برج یا لگن برج بھی کہتے ہیں تو اس کے مطابق دیکھیں اگر آپ کو اپنا ایسینڈنٹ یا تالے برج معلوم نہیں ہے تو پھر اس سے جو بتائی ہوئی ڈیٹس ہے اس کے مطابق اگر آپ اس میں آپ کے پیدائش ہوئی ہے تو پھر یہ آپ کا برجے سور سے تعلق بنے گا یعنی کہ 20 اپریل سے 20 مائی کے دوران اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا تعلق برجے سور سے ہوگا اور یہ پیڈکشن آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوں گی اگر اس سے موم سائن سے نہیں دیکھنا اس کو ویدیک آپ کا جو زوڑیک سائن ہے اس سے نہیں دیکھنا یہ پیڈکشن آپ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوں گے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سیکنڈ جو زوڑیک سائن ہے برجے سور اور ان کے اگر روننگ پلینڈر کے بات کریں تو روننگ پلینڈر ان کا اجزہرہ جسے وینس کہا جاتا ہے ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے فرسٹ اور سیمت ہاؤس کے اندر راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہوا ہوا ہے اور اگر ان کے دیکھیں تو پچھلے سال سے ان کی لائف کے اندر بہت زیادہ سٹرگل شروع ہو چکی ہے خاص طور پر ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ان کے کوئی بھی کام ان کا وہ سمودلی نہیں ہو پا رہا اور اگر میریج کے حوالے سے دیکھیں جن کی میریج نہیں ہوئی میریج کے ایشیوز آ رہے ہیں ڈیلے ہو رہا ہے یا پھر بریک منگنی یا یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں یا پھر اگر میریج ہوئی ہوئی ہے تو وہاں پر سیپریشن یا بہت زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ کریئٹ ہو چکی ہیں منٹلی طور پر بلکل بھی وہ ریلیشنشپ ان کا ختم ہو چکا ہے اس چیز کو اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو راہو کا یہاں پر ٹرانزٹ اور کیتو کا ساتھویں گھر میں ٹرانزٹ یہاں پر اسٹینڈن میں رہو اور سہمت آنس میں کہ تو میری ایکسپیرنس کے مطابق کسی بھی طور پر اچھے نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور ڈیپریشن ٹینشن اس طرح کی سیچویشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو سور والے افراد کیونکہ یہ فکس آئین ہے یعنی کہ یہ ایک ثابت برج ہے اور فکس آئین ہونے کی وجہ سے یہ حالات کا مقابلہ بڑی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں بہت جلد ڈسپوائنٹ نہیں ہوتے اور ان کی لائف کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ گیو اپ کر دیں اور یہی ان کی بہت پوزیٹیو ٹریٹ سب سے اہم ٹریٹ میں سے یہ ٹریٹ ہے کہ یہ گیو اپ نہیں کرتے اور مشکلات کے اوپر قبو پا لیتے ہیں اور اگر یہ کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اب یہاں پر ان کو اپنی سیت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ راہو کی یہاں پر ٹرانزیٹ ہوا ہے اور اپنی ہیلتھ کو فوکس کرنا ہے اور خاص طور پر ان کو اپنی گردن سے ریلیٹڈ اگر کوئی ای این ٹی جو ایشیوز ہیں اگر گردن سے ریلیٹڈ یعنی کہ جیسے کہ تھائی رائیڈ ہوتے ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں تو اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آپریٹ ہونے کے سو فیصد چانسز نظر آتے ہیں اور اس کے بعد بھی کیور ہونے کے چانسز کم ہیں تو اس لیے اس چیز کو ضرور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اگر کوئی بھی گلے کے حوالے سے چھوٹے سے چھوٹا ایشیوز بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو بالکل آپ نے اس کو پر اٹینشن دینی ہے تاکہ آپ کو کوئی بہت زیادہ پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے سیکنڈ اس میں کہ آپ کے ایمورٹن نیچر کے ڈیسیجن دوہزار تیس سال اس حوالے سے آپ کے لیے تھوڑا سا آپ کو سبر کرنا پڑے گا اپنے فیصلوں کے اندر سوچ و وچار کرنے کے بعد اور بالکل بھی جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم کر سکتا ہے تو اس لیے اپنے فیصلوں کو سو سمجھ کر کیجئے جذباتی فیصل نہیں کرنے اور مزید اگر ہم دیکھیں تو ان کی فنانشل پوزیشن فنانشل پوزیشن کے پوائنٹ بو سے دیکھیں تو ان کے سیکنڈ ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ مرکری مرکری ان کے جو ففت ہاؤس کا بھی لارڈ ہے اور سیکنڈ ہاؤس کا بھی لارڈ ہے تو یہ ان کے فنانس اور ان کے لگ کا بھی لارڈ موجود ہے اب ان کی اگر ہم بات کریں فنانس فنانشل پوزیشن کے پوائنٹ بو سے تو ان کو تھوڑا سا احتیاط سے چلنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر مارس جو ہے مارس کا ٹرانزٹ ہوا ہوا ہے ان کے سیکنڈ ہاؤس میں اور اپنے پیسے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ نے سنبھل کر چلنا ہے جنوری فروری میں یہ پوزیشن رہے گی پھر اس کے بعد یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی آپ کے فنانشل پوزیشن کے اندر بہتری آ سکے گی اسی طریقے سے اگر آپ کے ہم بات کریں ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن کے پسپیکٹیم میں بھی مرکری آپ کا کمائنڈ لارڈ ہے مرکری جو ٹرانزٹ کر رہا ہے اس وقت مرکری کا جو ٹرانزٹ ہے وہ موجود ہے آپ کے نائنٹ ہاؤس میں نائنٹ ٹینٹ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جنوری اور فروری یہ آپ کے لئے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے ایڈیوکیشن کے پسپیکٹیم میں ایڈیوکیشن میں بہتری ایڈیوکیشن میں اچھے مارکس ایڈیوکیشن ملنا اسی طریقے سے چیلڈرن کے بچوں کے حوالے سے بہت پوزیٹیو چیزیں رہیں گی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اور اگر محبت کے معاملات کی بات کریں تو محبوب کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے لئے یہ چیزیں بہتر نظر آتی ہیں اور اگر ہم بات کریں جو مرکری ہے مرکری آپ کا بہت ہی اچھا فیوریبل ٹائم انتیس جولائی سے شروع ہوگا مرکری جو ہے وہ اگزالٹیشن اپنے جو برج ہے اس یعنی ورگو کے اندر آئے گا اور یہاں پر اس کو اگزالٹیشن کی پوزیشن میں مانا گیا یعنی کہ بہت اچھے ایک پوزیشن ہوتی ہے سٹار کی پیک پوائنٹ اس کو اگزالٹیشن کہا جاتا ہے یعنی شرف کا درجہ دیا گیا ہے شرف کا نام دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کے فینانشل پوزیشن بہت ایکسٹر آرڈنری اس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ ارننگ ریسورسز بڑھائے گا ایڈوکیشن کے میٹرز میں بہت اچھا کامیابی اور آپ کی جو لو لائف ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اگر کوئی محبوب سے ریلیشنشپ بریک اپ ہو گیا تو آپ اس کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں اس ٹائم پیریٹ کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میریش کے میریش کے پرسپیکٹر میں دیکھیں کہ تو یہاں پر موجود ہے کہ تو سیونت ہاؤس کے اندر یہاں پر کوئی بہت اچھا ریزلٹ جرنیٹ نہیں کرتا یہاں پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں اگر اس دوران آپ کی میریش ہوتی ہے تو یہ میریش بہت زیادہ کوئی اچھی میریش نہیں ہوگی اور اگر میریش آپ نے کرنی ہے تو کیونکہ کی تو آلریڈی موجود ہے یہاں پر آپ کے سیونت ہاؤس میں تو میریش کے حوالے سے آپ کے لیے جو ٹائم پیریٹ ہے وہ اٹھائیس سے جنوری سے بیس فروری کا ٹائم پیریٹ رہے گا یعنی کہ میریش اس ٹائم پیریٹ میں کر سکتے ہیں یا پھر آپ نو نومبر کا ٹائم پیریٹ جو ہے یہاں سے آن ورڈ آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا بیچ میں صرف مون سکورپیو نہیں ہونا چاہیے تو اس ٹائم پیریٹ میں اگر آپ شادی کریں گے تو اس کے جو بیڈ ایفیکس ہیں وہ کافیت تک کم ہو سکیں گے لیکن کہ تو یہاں پر آر لیڈی جن کی میریش ہو چکی ہے ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے سیپریشن چل رہی ہے یعنی کہ اس کی سیپریشن کی ایک صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ہسپنڈ کہیں کام کر رہے ہیں وہ ادر دن آپ کے لیونگ سٹی آپ کے ساتھ نہیں رہتے دوسرے شہر میں کام کر رہے ہیں جوب ہم کی یا پھر وہ دوسرے کنٹری میں کام کرنا ہے یعنی میہ بیوی کا اکٹھا ساتھ میں نہ رہنا یہ بھی ایک سیپریشن کی جو ہے وہ شیپ اس کو مانا گیا ہے اور کے تو جا رہو کی صورت میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فیزیکل جو ریلیشن شیپس ہیں میہ بیوی کے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اگر کسی حوالے سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے تو کوشش کریں ان چیزوں کو اوورکم کریں اس کو ایگو کی طرف مت لے کے جائیں ورنہ یہاں پر یہ ڈائیووس کے جو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ چانسز بن چکے ہیں یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فورن میں ٹریول فورن کے ٹریول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ان کے لیے ایک بہت اچھا پوزیٹیو راجیوگ بناوا ہے راجیوگ ان کے نائن تھ اور ٹین تھا اس کا کمبائن لارڈ یعنی اس کو ہم اندر اور ٹرکوں یعنی کہ آپ کے اینگل اور ٹرائن کے جو کمبائن لارڈ ہے وہ آپ کا سیٹرن ہے سیٹرن یہاں پر آپ کے دسویں گھر میں موجود ہے ایسے افراد جن کی جو اس سال اس ایسنڈنٹ میں پیدا ہوں گے وہ بہت اچھا اپنی زندگی میں گین کریں گے ایک بہت اچھا مقام حاصل کریں گے اور آپ کے ٹرانزٹ ہوئی ہوئی ہے دسویں گھر کے اندر سیٹرن کی سیٹرن بہت ہی آپ کے لیے پوزیٹیو لے کر آئے گا چیزیں اور آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ لائف کے اندر اور کیریئر کے اندر آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا اور آپ کے نائندھ اور ٹینتھ کا کمائن لارڈ ہے یہاں پر آپ کی فورن میں ٹریول آپ کے ویزا آپ کی امیگریشن کو کنفرم کرنے جا رہا ہے اور اگر ہم آپ کے کیریئر کی بات کریں آپ کے کیریئر کو بہت زیادہ بوسٹ کرے گا اگر آپ کوئی پروجیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہے پروجیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو بوسٹ ملے گا اسی طریقے سے مزید آپ نیم فیرم کے حوالے سے پریشان ہے تو یہ یہاں پر آپ کوشش کریں یہ آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ آپ کو سٹیبل پوزیشن دے کر جائے گا یہاں پر سیٹرن آپ کے لیے کیونکہ بسکلی سیٹرن ایک سلو موونگ پلینٹس ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ فورن اس کے ریزلٹس نہیں جنریٹ ہوتے اور اگر ہم بات کریں آپ کے پروپیٹی کے حوالے سے یعنی پروپیٹی نہیں لے پا رہے پروپیٹی کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ پروپیٹی پرچیز بھی کر سکیں گے اگر بلڈر ہیں پروپیٹیز کا کام کرتے ہیں نقصان ہو رہا ہے تو وہ یہ سال آپ کا جو نقصان ہے اس کو بھی کور کرے گا اور آپ کو مزید ارننگ جو ہے یہاں سے ہوگی پروپیٹی کی صورت میں تو یہ تھا ایک مقتصر سا اوورویو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ